ڈنگی مچھر کے حملے جاری چوبیس گھنٹے کے دوران لاہور میں اکتیس مریض ریپورٹ ہوئے صبح بھر میں چونٹ سٹھ افراف میں ڈنگی وائرس کی تصدیق ہوئی گشروالہ نو ملتان شے شیخ پورا تین قصور اٹر خانے والرحیم یار خانت خرشات راجنپور اور لیا میں ایک ایک مریض سامنے آیا لاہور کی ہسپتالوں میں ڈنگی کے چھبیس مریض زیر علاج ہے الازیزیا سریل میلز کیس میں نوازشف کی پیشی سابق وزیر آسم جاتی عمرہ سے اسلام آباد روانہ چیف جسٹریس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں ڈوویین بینچ سامات کرے گا احتساب عدالت نے الازیزیا سریل میلز ریفرس میں نوازشف کو سات سال قید اور دھائی ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی سی ای او ایڈوکیشن کی زیر صدارت پنجاب ایڈوکیشن کمپلیکس میں اجلاس پرائیوٹ سکولز میں ٹرانسپورٹ اور ریجیسٹریشن کے عمور پر خور سی ای او ایڈوکیشن کی پرائیوٹ سکولز کے مسائل کو ترجریحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی سکولز مالکان کو ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق بچوں کو ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کی ہدایت سبائی وزیر لائف سٹوک ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس لائف سٹوک ریڈیو سٹیشن کے قیام کا جائزہ لیا گیا پی آئی ٹی بی کی جانب سے سبائی وزیر کو بریفنگ دی گئی موسیقی